نوم حرچن بولے پون کے حرت میں پتر حنمان جی کے شوق کے قارن جس سروور میں پون لین ہو گئے تھے اس میں شنان کر کے مہیشر دیو کا درشن کر کے منوشی سمست باپوں سے مکت ہو کر شیپات کو پرابت کرتا ہے اس کے بعد برحمہ کے ساتھ سبھی دیووں نے مل کر انہیں پرسن نیم پر تکش پرگٹ کیا یہاں سے شول پانی بھگوان شنکر کے امرت نامک ستھان میں جانا چاہیے جہاں گندرموں کے ساتھ دیوتاں نے حنمان جی کو پرگٹ کیا تھا اس تیرتھ میں شنان کر کے منوشی امرت پت کو پا لیتا ہے نیم انسار تیرتھ کا سیون کرنے والا شریشت برامن کلو تارم تیرتھ میں جا کر اپنے ماتاویں پتامیں کے سمست ونشو کا ادھار کر دیتا ہے تینوں لوگوں میں پرسید راج رشی شالی ہوتر کے تیرتھ میں شنان کر کے موقت ہو کر منوشی شاریرک پاپوں سے سرطھا چھوٹ جاتا ہے سرستی شیطر میں تینوں لوگوں میں پرسید شری کنجنا مکتیت ہے اس میں بکتی پوروک شنان کرنے سے منوشی اگنشٹوم یکی کا فل پرابط کر لیتا ہے منوشی وہاں سے نمیشش کنجیتیتھ میں جا کر پتر ہو جاتا ہے اور نمیشش ارنیتیتھ میں شنان کرنے سے جو پنیہ ہوتا ہے اسے پرابط کر لیتا ہے وہاں پر ویدوطی سے نمیدیت بہت پرسید دیتھ ہیں رامن کے دوارہ اپنے کیش کے پکڑے جانے پر شوک سے سنتپت ہو کر ویدوطی نے رامن کے ودھ کے لیے اپنے پرانوں کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد مہاتمہ راجہ جنک کے گھر میں وہ اتپن ہوئی اور ان کا نام سیٹا وکھات ہوا تو تھا میں رام کی پتی ورطہ پتری ہوئی اس سیٹا کو رامن نے سیم اپنے وناش کے لیے اپرت کر لیا سیٹا کے اپھرن ہو جانے پر رام رامن یدھو ہوا جس میں رامن کو مارنے کے بعد بھی بیشن کو لنکا کے رجے پر ابھی شکت کر کے رام سیٹا کو ویسے ہی گھر لوٹا لائے جیسے جتندری اپروش گیرتی کو پرابط کرتا ہے ان کے تیتھ میں شنان کر کے منوشیہ کنیادان کا فل اہم سمست پاپوں سے مکت ہو کر پرابط کو پرابط کر لیتا ہے اس ویدوتی تیتھ کے بعد برمہ کے اتم اور مہان ستھان میں جانا چاہیے جہاں شنان کرنے سے اوارورن کا ویقتی جن مانتر میں برامنکت پرابط کر کے جیتا ہے برامنکت پرابط کر لیتا ہے اور برامن وشد انتکرنولا ہو کر پرابط کی پرابطی کر لیتا ہے اس برمہ کے تیر ستھل پر جانے کے بعد تینوں لوگوں میں درلپ سوم تیرتھ میں جانا چاہیے جہاں چندرمہ نے تپسیہ کر کے دویج راجت پرابط کیا تھا وہاں شنان کر کے اپنے پتروں اور دیتاؤں کی پوجہ کرنے سے منشک کارتی کی پورنما کے چندرما کے سمان نرمل ہو کر سرک کو پرابط کر لیتا ہے تینوں لوگوں میں درلپ سب سارسد نامک اکتیرتھ ہے جہاں سوپربا کانچناکشی بشالہ مانچ رہدہ سرستی اوگوٹی ویملود کا اہم سرینو نامکی ساتوں سرستیاں ندیاں اکتر مل کر پر واحد ہوتی ہیں پشکر تیت میں ستیت برمہ جی کے یگے کے انسطان میں لگ جانے پر سبھی رشیوں نے ان سے کہا آپ کا یہ یگے مہا فلجنک نہیں ہوگا کیونکہ یہاں سریتاؤں میں شریش سستی ندی نہیں دکھلائی پڑ رہی ہے اسے سن کر بھگوان جی نے پرسنتہ پرک سستی کا سمرن کیا پشکر میں یگے کا رہے برمہ جی دورا آہود کی گئی سوپربا نام کی دیوی وہاں سرستی نام سے پرسنتہ ہوئی برمہ جی کا مان کرنے والی اس ویگوتی سرستی کو دیکھ کر منی جن پر سن نہ ہوگے اور ان سبوں نے ان کا اتیا دکھ سمبان کیا اس پرکار پشکر تیت میں ستیت اہم ندیوں میں شریشت اس سرستی کو مہاتمہ منکن کرشتر میں لائے ایک سمیں نمی شرن میں رہنے والے تبسیا کے دھنی شونک آدی منیوں نے پرانوں کے گیاتا مہاتمہ لوم حرشن سے پوچھا ست پتھ کامی ہم لوگوں کو یگی کا فل کیسے پرابط ہوگا اسے کرپا کر کے سمجھائیے اس کے بعد مہان بہاو لوم حرشن جی نے رشیوں کو سیر سے پرنام کر کے کہا کہ رشیوں جہاں سرستی ندی وستیت ہے وہاں رہنے سے یگی کا مہان فل پرابط ہوتا ہے اس کو سنکر ویوید ویدوں کا سدھیائی کرنے والے منیوں نے اکتر ہو کر سرستی کا سمرن کیا دھیرکارک یگ کرنے والے ان رشیوں کے دھیان سمرن کرنے پر وہ سرستی وہاں نمی شیطر میں ان مہاتمہ کے یگی میں پلاون کرنے کے لیے کانچناکشی نام سے اپستیت ہو گئی وہی پرسید ندی منکن کے دوارہ سمرت ہونے پر پویتر سلیلہ سرستی کے روپ میں کروشتر میں بھی آئی اور مہان برتی رشیوں نے گیا شتر میں مہا یگی کا انشتھان کرنے والے گے کی یگی میں آہوت کی گئی ان شریف شرستی ندی کو وشالہ کے نام سے سمرن کیا مہاتمہ منکن رشی دوارہ سم آہوت کی گئی وہی ندی کروشتر میں آ کر پرویش کر گی پھر ادالک منی نے دیو رشیوں کے دوارہ سیویت پرمپتر اتر کوشل پردیش میں سرستی کا دھیان کیا ان منی کے کارن ندیوں میں شریف شرستی ندی اس دیش میں آگئی اہم وحے والکل تدھا مرک چرم کو دھارن کرنے والے منیوں دوارہ پوجیت ہوئی تب سمبورن پاپوں کا مناش کرنے والی وے منوہرہ نام سے وکھیات ہوئی پھر وے مہاتمہ منکن دوارہ آہوت ہو کر رشی کو سمانت کرنے کے لیے کروشتر کے اتر تیت میں پرویشت ہوئی کدار تیت میں جو سرستی سمینو نام سے پرسدہ ہے وے رشیوں اور سدھوں کے دوارہ سیویت تدھا سرپاپ ناشک روپ سے جانی جاتی ہے پرمیشور کی آرادھن کر ان منی نے اسے سمینو کو بھی رشیوں کا اپکار کرنے کے لیے اس کروشتر میں پروہہیت کر آیا گنگا دوار میں یگی کا رہیت دکش نے ویملودہ نام سے بھگوٹی سرستی کو پرگٹ کیا کروشتر میں کرو دوارہ پوجیت سرستی منکن دوارہ بلائی جانے پر وہاں گئی پھر وہ دیمان مارکنڈے جی اس پوشتر چالواری مہا بھاگا سرستی کو ستتی کر اسے شروعر کے مدھی میں لے گئے وہیں سب سارسوت تیرت میں وہ پستیت اہم نرت کرتے ہوئے سدھ منکن کو نرت کرنے سے شنکر جی نے روکا تھا رشیوں نے پوچھا پربہو منکنک کس پرکار سدھ ہوئے وی مہان رشی کی اس سے اتپن ہوئے نرت کرتے ہوئے اس منکنک کو مہا دیو نے کیوں روکا تو لوم حرشندی نے کہا رشیوں منکنک منی مہیرشی کشپ کے مانس پتر تھے ایک سمیں میں برہمن دیبتا ولکل وستر لے کر شنان کرنے گئے وہاں رمبہ دی سندری افسرائیں بھی گئی تھی انیندی کومل اہم نوہر روپ والی وے سبی افسرائیں ان کے ساتھ ہی شنان کرنے لگی اس کے بعد منی کے من میں وکرتی ہو گئی فلتا ان کا شکر جل میں سکریت ہو گیا اس ریت کو ان مہا تپسی نے اٹھا کر کھڑے میں رکھ لیا وہے ریت سات بھاگوں میں بھی بھگت ہو گیا اس سے سات رشی اتپن ہوئے جنہیں مردگن کہا جاتا ہے ان کے نام ہیں وائیوویک وائیوبل وائیوہ وائیومنڈل وائیوجوال وائیوریتا ایمویریبان وائیوچکر ان منکنک رشی کے یہ سات پتر چرہ چرہ کو دھارن کرتے ہیں بھرامنو میں نے یہ سنا ہے کہ پرچین کال میں صد منکنک کے ہاتھ میں کشکے اگر بھاگ سے چھت جانے کے کارن کھاو ہو گیا تھا اس سے شاکرہ سے نکلنے لگا وہ اپنے ہاتھ سے نکلتے ہوئے اس شاکرہ سے کو دیکھ کر پرسنہ ہو گئی اور ناچنے لگے اس سے ان کے نردتے کرنے کے سمپورن چر اچر جگت بھی ناچنے لگا ان کے تیش سے مہت جگت کو ناچتے دیکھ کر بھرمہ آدی دیو اہم تپسی رشیوں نے منی کے ہتھ کے لیے مہا دیو جیسے کہا دیو آپ ایسا کاری کریں جس سے یہ نردتے نہ کریں انہیں نردتے سے ویرت نردتے سے ویرت کرنے کا اپائے کریں اس کے بعد ہر سے بھرتر ادھیک مگن ان منی کو دیکھ کر اہم دیووں کے ہتھ کی اچھا سے مہا دیو نے کہا منی ستم برامن شریشت آپ تو تپسی اہم دھرم پتھ میں ستھت رہنے والے ہیں پھر آپ کے اس ہرش کا کیا کارن ہے رشی نے کہا برامن کیا آپ نہیں دیکھتے کہ میرے ہاتھ سے شاک کا راست چور رہا ہے جسے دیکھ کر میں اتیانت اند مگن ہو کر نتی کا رہا ہوں مہا دیو جی نے ہس کرا سکتی سے مہت ہوئے ان منی سے کہا وپروار مجھے آشری نہیں ہو رہا ہے کین تو آپ ادھر دیکھیں وپندرو شریشت منی سے ایسا کہہ کر دردی پیمان بھگوان دیو آدی دیو مہا دیو نے اپنی انگریوں کے اگرباگ سے اپنے انگوٹے کو ٹھیک کیا اس کے بعد اس چوٹ سے ہمتولے سوچ بسمنے کرنے لگا اسے دیکھنے کے بعد برحم اللہ جی تھوکر مہا دیو کے چرنے میں گر پڑے اور بولے میں مہاتما شولپانی مہا دیو کے اترکت کسی کو نہیں مانتا شولپانی میری درستی میں آپ ہی چرہ چر سمست سنسار میں سروشریشت ہیں انگ برحمہ آدھی دیوٹا آپ کے ہی آشری دیکھے جاتے ہیں آپ ہی دیوٹاوں میں پرتم ہیں اور آپ سب کچھ کرنے اہم کرانے والے تتھا میت سروپ ہیں آپ کے کرپا سے سبی دیوگن نربے ہو کر مود مگن ہوتے رہتے ہیں رشی نے اس پرکار مہا دیو جی کی ستیدی کرنے کے بعد انہیں پرنام کر کے کہا بھگوان آپ کی کرپا سے میرے تب کا شہنہ ہو تب مہا دیو جی نے پرسنہ ہو کر ان میری کرپا سے تمہاری تبسیہ سستر و پرکار سے بڑے میں تمہارے ساتھ اس آشرم میں صدا نواز کروں گا جو منوش اس سبت سارستی تیرت میں شنان کر کے میری پوجا کرے گا اسے اس لوکر پر لوک میں کچھ بھی درلب نہیں ہوگا میں اس سندے اس سارست لوک کو جائے گا اہم مجھ شیو کے انگری سے پرم پد کو پرابط کرے گا لوم ہر سنج نے کہا رشیو سب سارست کے بعد شردہ سے یکت ہو کر اوش نس تیت میں جانا چاہیے جہاں شکر صدی پرابط کر گرہت کو پرابط ہوگے اس تیت میں شنان کر کے منوش انیک جنمہ میں کی ہوئے پات کو سے جھوٹ کر پر بھرم کو پرابط کرتا ہے جہاں سے پناہ جنم رنگ کے چکر میں لوٹ نہیں بڑھتا وہ تیت ایسا ہے جہاں تیت ترشن کی مہمہ سے بھاری سر سے جکڑے ہوئے رہودر نام کے ایک منی اس سے مکت ہوگئے تھے رشیو نے کہا پوچھا رہودر منی سر کے گرست کیسے ہوگئے تھے اور وہ اس سے مکت کیسے ہوئے ہم لوگ اس تیر کے مہاتم کو آدھر کے ساتھ سننا جاتے ہیں جس کی مہمہ سے ایسا ہوا لوم ہر چنجی بولے دیش شریش پر پراجین کال میں دنڈا کرنی میں رہتے ہوئے رگو منشی مہاتمہ رام چندر نے بہت سے راکشوں کو مارا تھا وہاں ایک دوست آتما راکشش کا سر تکشن دھار والے شر نام اکبان سے کٹ کر اس مہا من میں گرا پھر ویس سی یوک وش ون میں بچرن کرتے ہوئے رہودر منی کی جنگہ مستق کے لگ جانے کے کارن تیتھ اور دیوالوں میں نہیں جا پاتے تھے وہ مہاونی درگند پور نپیب آدھی بہنے کے کارن تدھا ویدنا سے اتن دکھی رہتے تھے پرتھی کے جن جن تیتھ میں گئے وہاں وہاں انہوں نے پتر آتما رشیوں سے اپنا دکھ کہا رشیوں نے ان وپر سے کہا پرامن دیو آپ اوشن ستیتھ میں جائیے ان کا یہ وچن سنکر رہو تر منی وہاں سے اوشن ستیتھ میں گئے وہاں انہوں تیر جل کا شپرش کیا ان کے دورہ جل کا شپرش ہوتے ہی وہ مستق ان سی جان کو چھوڑ جل میں گر گیا اس کے بعد وہ منی پاپ سے رہیت نرمل رجا گن سے رہیت اتائے پیت ترواہ ہو کر پسند تابور اپنے آشرم میں چلے گی اور انہوں نے رشیوں سے ساری آپ بھی تھی کیا سنائی پھر تا ان آئی ہوئے سبھی رشیوں نے اوشن ستیتھ کے اس مہاتمہ جہاں وشیہ آمیتر نے برامنت کو پرابط کیا تھا اس تیتھ میں شنان کرنے سے ملشک نشج روپ سے برامنت کی پرابط ہوتی ہے اور وہ برامن پشد دات مہو کر برم کے پرابط کو پرابط کر لیتا ہے کپال موچن کے بعد پرثودک نام کے تیتھ میں جائیں اور نیم پورک نیت ماترہ میں آہار کرے وہاں روشنگو نام کے برم رشی نے صدی پائی تھی صدا گنگا دوار میں ستھت رہنے پر ہوتے ہوئے پور جنم کے ورطان کو سمبر رکھ رکھ رہا ہوں روپنگو نے اپنے انتکال آیا دیکھ کر اپنے پتروں سے کہا کہ یہاں میں اپنا کلیان نہیں دیکھ رہا ہوں مجھے پر دھوڑک تیت میں لے چلو ان شنگو کے اس بھا کو جان کر وی طب دھن پتر ان طب کے دھنی کو سرستی کے تیت میں لے گئے ان پتر دھوڑا لائے گئے اس رشی شریش نے سرستی میں اتر کی اور ستھت پر دھوڑک نام کے تیت میں اپنے شی کا تیاغ کرنے والا جب پرائن منوش نش ہی دیوت کو پرابط کرتا ہے وہیں بھرمہ دوارہ لکھے بھرمی یونی تیت ہے جہاں سرستی کے کنارے اوستی پر دھوڑک میں ستھت ہو کر بھرمہ چارو بھرمہ کی سرستی کے لیے آتم گیار میں لین ہوئے تھے سرستی کے وشے میں اویک جنمہ بھرمہ کے ویلین بھرمہ کے چنتن کرنے پر ان کے مک سے بھرامن بجاہوں سے شتری دونوں ارمہ سے ویشی اور دونوں پیرہ سے شود رتپن ہوئے اس کے بعد انہوں نے چارو ورنوں کو ویبی ناشروں میں ستھیت ہوا دیکھا اس پر بھرمی یونی نام اکتیت کی پرتشتہ ہوئی تھی مکتی کی کام نہ کرنے والا ویکتی وہاں شنان کرنے سے پرنرجن نہیں دیکھتا وہیں اوکیر نام ایک وکھیات تیت بھی ہے جہاں پر دال اب وقت نام تب کہیں راجہ کو امن کی کرم کا گیان ہوا تھا رشیوں نے پوچھا اوکیر نام اکتی کیسے پرتشتی ہوا اور راجہ دھرست راشت نے ان وقت دال بھی مونی کو کیوں پرسند کیا تھا لوم حرشن جن نکرا پر چین کال میں نمی شیر نیو سی چو رشی تکشنہ پانے کے لیے راجہ دھرست راشت کے یہاں گے تھے ان میں سے دل بھی بن شی وقت رشی نے دھرست راشت سے دھن کی یا چنا کی ان دھرست راشت نے بھی نندہ پورا کرام اور اس تیباد کہی اس کے بعد وقت تالب بھی اتیت کرو دھوکر پیتھو دک مستیت اوکیر ناوکتیت میں جا کر کے ماس کٹ کٹ کر دھرست کے نام ہمن کرنے لگے تب یگے میں راشت کا ہمن پرارم بہونے پر راجہ کے دش کرم کے قارن راشت کا شیع ہونے لگا راشت کو شین ہوتے دیکھ کر اس نے وچار کیا اور وہ اسے برامن کا وکرم جان کر اس برامن کو پرسن کرنے کے لئے سمست رتنوں کو لے کر پروہی کے ساتھ اور کیرن تیت میں گیا اور اس راجہ نے انہیں پرسن نہ کیا پرسن نہ ہو کر انہیں راجہ سے کہا راجن ودوان منشہ کو برامن کا اپمان نہیں کرنا چاہئے اپمان ہوا برامن منشہ کے کل کی تین پرشوں پیڑیوں کا بناش کر دیتا ہے ایسا کہہ کر انہوں نے پنا راجہ کو رج اہم یش کے ساتھ سمپن کر دیا اور اس راجہ کے ہتھ کاری ہو گئے اس افقین تیت میں جو جتندری منش شدہ پر اکشنان کرتا ہے وہ نت منو اویل اکشت فل پرابط کر لیتا ہے وہاں یایات ارثات یاتی کا تیت نام سے سو اکھ تیت ہے جہاں یگے کرنے والے کے لیے ندی نے مدھو بہایا تھا اس میں بھکتی پور اکشنان کرنے سے منش سمس پاپس سے مکت ہو جاتا ہے ہم اسے اش میں یکی مدھو سے پتروں کا ترپن کرنا چاہیے وہی پر وشش تھو توا نام سندر مہان تیت ہے وہاں بھکتی پور اکشنان کرنے والا وقت مہی سی وشش کے لوگ کو پرابط کرتا ہے رشیوں نے کہا پوچھا مہاراج یہ وشش اپوا کیسے اتپن ہوا اس رش سرطہ نے لوم حرش جی بولے رش اور راج رش وشش وشش مہاتم وشش میں تپسیہ کے وشش میں پرس پر چنوتی ہونے کے کارن بڑی بھاڑی شتورتہ ہوگی وشش کا آشرم ستھانو تیت میں تھا اور اس کے پچھم دشا میں بدھی بھاڑی 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 شیو نے یقی کرنے کے بعد سرستی کی پوجا کر کے مورتی کے روپ میں سرستی کی ستھاپ نا کی تھی وشش جی وہیں گھور تپسیہ میں سلگ تھے ان کی تپسیہ سے وشش مطر پرباب تاہین سے ہونے لگے ایک بار وشش مطر نے سرستی کو بلا کر یہ وچن کہا سرستی تم مونی شریش وشش کو اپنے ویگ سے بہا لاؤ میں ان دوش شریش وشش کو یہاں ماروں گا اس میں سندے کی بات نہیں ہے اس وانچنی بات کو سن کر مہا ندی دکھی دوگی پر وشو مطر نے اس پر دکھی اہم کامپتی ہوئی اس مہا ندی کو دیکھ کر کر میں بھر کر کہا کہ وشش کو شیگ لاؤ اس کے بعد وہ شریش ندی نے منی شریش کے پاس جا کر ان سے روتے ہے وشو مطر کی اس بات کو کہا ان وشش نے تپس چریا سے دربل اہم عتیش شوک سمنویت اس شریش سرستی سے کہا تم وشو مطر کے پاس مجھے بہا لے چلو ان دیالوں کے ان وچن کو سن کر اس سرستی سرستی نے جل کے تیز پرواد دوارہ انہیں اس ستھان میں مہانہ پرارم بکیا کہ نارے سے لے جانے جانے کے کارن بہتے ہوئے مطر ورن کے پتر وشیشت رشی پرسن ہو کر دیوی سرستی کی سرستی کرنے لگے سرستی آپ بھرمہ کے سروبر سے نکلی ہیں آپ نے اپنے اطم جل سے سمس جل کو ویعابت کر دیا ہے آپ یک کامنی دیوی ہیں اور میگوں میں جل کو اتمن کرتی ہیں آپ اس سبھی جلوں کے روپ میں ورطمان ہیں آپ کی شکتی سے ہم لوگ ادھیان کرتے ہیں آپ پستی دھرتی گیرتی صدی کانتی شما صد سواہ تدہ سرستی ہیں یہ پورا ویشو آپ کے دین ہیں آپ سمس پرانی وں نمیدد کر دیا اس کے بعد سرستی دوارہ بہا کر لائے گئے وشیشت کو دیکھ کر وشو مطر کروز سے بھار گئے اور وشیشت کا انت کرنے والا شستر دھونے لگے انہیں کروز سے بھرا ہوا دیکھ کر برحمہ تیا کے بھے سے ڈرتی ہوئی ویش سرستی ندی گھادی پتر وشیشت کو ونچت کر دونوں کی باتوں کا پارن کرتی ہوئی ان وشیشت کو جل میں پنا بہا لے گئی اس کے بعد رشی پرور وشیشت کو اپر واحد دے کر مہا تبصی وشیشت مطر کے نیتر کروت میں لال ہو گئے پھر وشیشت مطر نے کہا اوش یتا تم مجھے ونچت کا چلی گئی ہو کل یعنی اتا شریشت راکشوں سے سنگ تو کر تم شونی تکا وہن کرو تمہارا جل رکھ سے یکت ہو جائے اس کے بعد بدھی مان وشا مطر سے اس پرکار شاہ پرافت کر کے سرستی نے ایک ورش تک رکھ سے ملے ہوئے جل کو بہایا اس کے پرچات سرستی ندی کو رکھ سے مشری جل والی دیکھ کر رشی دیو گندر اور اپس رائن اتیان دکھی تو گئی اس پویتر شریش تیت میں ردر ہی بہنے لگا آتا وہاں بھوت پیش رکھ سے قطر ہونے لگے وہ سبھی رکھ پان کرتے ہوئے وہاں اند بورک رہنے لگے وہ اس سے اتیان ترپت سکھی ایم نش چند ہو کر اس پرکار ناچ نیام ہسنے لگے مانو انہیں سر کو جیت لیا ہو کچھ سمیں بیٹنے پر تپس چا کے دھنی تیشی لوگ تیر یاترہ کرتے کرتے سرستی کے ترد پر پہنچے وہاں بیانک راشتوں کے دورہ پیتی جاتی ہوئی مہا ندی سر کو دیکھ کر وے اس کی رکشہ کے لیے مہا پرتن کرنے لگے اور مہا بھاگوں نے شریش ندی کو پاس بلا کر ان سے یہ وچن پھر کہا شریش سر ہم سب آپ سے جان چاہتے ہیں کہ جلاش رکھ سے بھر کر ایسا شبد کیسے ہوا ہے تاب اس نے وشا مطر کے سمسط وی کرموں کا ان کے سامنے ہی وردن کیا اس کے پسچات پسند ہوئی منی جن سرستی تدہ سمسط پاپو کا بناش کرنے والی انہ ندی کو لے آئے جس سرستی حرد کا شونک پتر جل ہو گیا پر سرستی کے جل کو اس پر شد دوا دیکھ کر راکشش بہت دکھ ہو گئے وی دینت پورا کو ان سب رشیوں سے بار بار کہنے لگے کہ ہم سب صدا بکھے اہم دھرم سے رہت رہتے ہیں ہم اپنی اچھا سے پاپ کرم کرنے والے پاپی بنے ہوئے ہیں اپی تو آپ لوگوں کی اکر پر اہم شبن کرم سے ہی ہمارا پکش بڑھتا رہتا ہے کیونکہ ہم سب بھرم راکشش ہیں اسی پرکار جو شتری ویش شدر بھرامنوں سے دویش کرتے ہیں وہ ایسے ہی وکرم کرنے کے قارن راکشش ہو جاتے ہیں پاپ اپنی استریوں کے یونی دوست سے ہماری یہ سنتتی بڑھتی رہتی ہے یہ ہماری پراشین گتی ہے آپ لوگ سبھی لوگوں کا اتھار کرنے میں سمرت ہیں لو مہر شنج کہتے ہیں دویجو وکر پالو منی ان صدا کی دیتی بھرم راکش کے ان وچنوں کو سن کر بہت دکھی ہوئے اور پرسپر پرامرش کر ان سے بولے بھرم راکش چھین تتھا کیت کے سنسرک سے دوشت اور چھشت بھوجل کیش یک تشکر ایم سوان سوائیو سے دوشت ان تم راکش کا بھاگ ہوگا پنالوم حرشن جی بولے رشیو اس کو جان کر ودوان پر اس کو چاہیے کہ اس پرکار ان کا دعا کر دے اس پرکار ان کھانے والا بھاگ تی ان تپودان رشیو نے اس تیت کو شد کر ان راکش کے مدی کے لیے وہاں ایک سنگم کی رچنا کی اس کا فال اس پر کار ہے لوگ پر سید ارنا اور سجتی کے سنگم میں تین دنوں تک ورد پور شنان کرنے والا وقت سبھی پاپ اسے مکت ہو جاتا ہے آگے بھی گھور کا لیو گانے پر تدہ ادھرم کا ادھرم پر سار ہو جانے پر منش ارنا کے سنگم میں شنان کر مکتی پرابط کر لیں گی اس کو سننے کے بعد ان سبھی راکشوں نے اس میں شنان کیا اور وے نش پاپ ہو گئے اور دیوے مالا اور وستر دھارن کر کے سرگ میں براجنے لگی